اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ کو کمر کا درد اور احتیاطی تعدادیر یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کو لائک کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کی صحت کے متعلق مفید معلومات بروقت آپ کو پہنچتی رہیں ناظرین اکرام کمر کا درد سب سے عام جسمانے بیماریوں میں سے ایک ہے متعلیات سے پتا چلتا ہے کہ دس میں سے آٹھ انسانوں کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت کمر میں درد ہوتا ہے عام طور پر یہ درد کمر کے نچلے حصے میں ہوتا ہے سہن میں کام کرتے ہوئے یا گھر کی سپائی کرتے ہوئے آپ موچ آ جاتی ہے یا آپ کی کمر کو کھیلوں کی پرانی چوٹ یا دائمی حالت جیسے گھٹیا یعنی گاؤٹ یا انکائی لوزنگ سپانڈی لائٹس سے تکلیف ہو سکتی ہے اچانک یا شدید کمر درد کو ڈاکٹر یا فیزیکل تھراپسٹ سے چیک کروانا ضروری ہے یا ایسا درد جو دیر تک ٹھیک نہیں ہوتا اس کو بھی ڈاکٹر سے چیک کروانے لیکن بعض اوقات آپ درد اور تکلیف کا خود ہی علاج کر سکتے ہیں سینٹ لوئس میں وشنگٹن یونیورسٹی آف میڈیسن میریڈ کی ہڈی کی سرجری کے سربراہ ڈاکٹر ویلسر رے یہ کہتے ہیں کہ اگر گھریلو علاج اور عدویات دونوں ملا کر استعمال کریں تو زیادہ پائدہ ہوتا ہے مدیچہ زیل اتیاتی تدابیر پر عمل کرنے سے آپ کو پاپی پائدہ ہو سکتا ہے نمبر ایک حرکت کرتے رہیں جب آپ درد میں ہوں تو شاید آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے لیکن یہ شاید پہلی چیز ہے جسے آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے گا ڈاکٹر اے کا کہنا ہے کہ کمر کے درد کے مریضوں میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ متحرک نہیں رہ سکتے اپنی روز مرہ کی سرگرمی اور نقل و حرکت کی معمول کی سطح کو برقرار رہنے کی کوشش کریں یہ آپ تیس منٹ کی تیز چہل قدمی کر سکتے ہیں ہفتے میں کم از کم تین بار اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا ارادہ کریں یعنی ایک ہفتے میں تین بار آپ ایکسرسائز کریں یا چہل قدمی کریں اور اس کا دورانیاں تقریباً تیس منٹ ہونے چاہیے اٹلانٹا میں ایموری یونیورسٹی سکول آف میڈیسن میں آرثو پیڈکس کے اسسٹنٹ پروپیسر ایم ڈی سلمان ہیمانی کہتے ہیں کہ بیٹھے رہنے سے ریڈ کی ہڈی کے اردگرد اور کمر کے اضلات کمزور ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ریڈ کی ہڈی کو کم سارا ملتا ہے اور طویل مدتی درد کا باعث بن سکتا ہے نمبر ٹو کھینچنا اور مضبوط کرنا یعنی مضبوط پٹھے خاص طور پر آپ کے پیٹ کے آپ کی کمر کے اور طاقت اور لچک آپ کے درد کو دور کرنے اور اس سے روکنے میں مدد کر سکتی ہے یعنی اگر آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے خاص طور پر وہ پٹھے جو پیٹ کے اردگرد موجود ہوتے ہیں اور آپ کی کمر کو سارا دینے میں مدد کرتے ہیں اگر یہ پٹھے جو ہیں یا یہ مسلز جو ہیں یہ طاقت اور لچک ان میں موجود ہوگی تو آپ کے درد کو دور کرنے میں مدد دے سکتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کئی بار میں لوگوں کی حوصلہ فضائی کرتا ہوں کہ وہ صبح سب سے پہلے یہ کام کریں لیکن اگر آپ بڑی عمر کے ہیں یا اس سے زیادہ کرنے کے بارے میں فکر مند ہیں تو آپ دن کے بعد جب آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے تو آپ اپنی مضبوطی کی مشکیں بڑھا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں یوگا پیلٹس اور تائچی آپ کے پیٹ اور آپ کے کولوں کے آس پاس کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے چند طریقے ہیں ایک مشک جو آپ کے پورے اوپری اور نیچلے حصے کو نشانہ بناتی ہے وہ ہے اپنے پیٹ پر لیٹنا اور اپنی ٹانگوں اور بازوں کو اڑنے کی پوزیشن میں اٹھانا نمبر تین اچھی طرح بیٹھیں یہ آپ کی کمر کی نیچلے حصے پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے آپ اپنی ریڈ کی ہڈی کو سیدھ میں رکھنے میں مدد کے لیے ٹیپ یا سٹیچ بینڈ استعمال کرسکتے اپنے سر کو اپنے کمر کی سیدھ میں رکھیں اپنے کندوں کو نہ جھپائیں یا اپنی تھوڑی کو آگے نہ کریں اگر آپ سکرین کے سامنے کام کرتے ہیں تو اپنے بازوں کو میز یا ڈیسک پر یکسہ طور پر رکھیں اور اپنی آنکھوں کی ساتھا کو سکرین کے اوپر رکھیں اپنی کوسی سے اٹھیں اور کمرے میں ہلکی پھلکی ورزش کریں اور بقائدگی سے چلیں یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کمرے میں آپ زیادہ تیر تک بیٹھے رہنے کے بعد تھوڑی دیر کمر کی ہلکی پھلکی ورزش کر لیں اور کمرے میں ہی چہل قدمی کر لیں نمبر وزن کم کرنے سے آپ کی کمر کے نچلے حصے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے وزن میں کمی واقعہ تندرد کی کمی میں مدد کرتی ہے کیونکہ یہ ریڈ کی ہڈی پر مکان کی قوت کی مقدار کو کم کر دیتی ہے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو اپنے ڈاکٹر سے اقزاء اور ورزش کے منصوبے کے بارے میں مشورہ طلب کریں جو آپ کے لیے بہترین کام کر سکتا ہے نمبر پانچ تباکو نوشی چھوڑ دیں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں تو آپ کو غیر تباکو نوشی کرنے والوں کے مقابلے میں دی جنریٹیو ڈسک کی بیماری یا ریڈ کی ہڈی کے دیگر مسائل ہونے کا امکان چار گنا بڑھ سکتا ہے سگرٹ اور تباکو نوشی کی دیگر مصنوعات میں موجود نیکو ٹین آپ کی ریڈ کی ہڈیوں کو کمزور کر سکتی اور سپونجی ٹسک سے اہم غزائی اجزاء چھین سکتی ہے جو آپ کے جوڑوں کو مضبوط بناتے ہیں ایک صحت مند ریڈ کی ہڈی آپ کی کمر کو لچک دار رکھتی ہے اور اس کے پتھوں کو سخت اور زخمی ہونے سے روکتی ہے نمبر سی برپ اور حرارت کو ازمائیں یعنی ہیٹ اینڈ کول تھراپی آپ نے سنا ہوگا کہ کمر درد سے نجات کے لیے کول اینڈ ہیٹ تھراپی فوری احرام ہو چاتے ہیں عام طور پر اگر آپ کی پیٹ کی سوجن پر آپ کی پیٹ پر سوجن یا سوزش ہے تو برخ بہتری ہے سخت یا اکڑے پٹھوں کو رام دینے کے لیے ہیٹنگ پیڈ بہتر ہو سکتا ہے ایک وقت میں بیس منٹ تک برخ یا گرمی کے علاج کو جاری رکھ نہ چاہیے اور اگر آپ اپنی جلد پر پٹھوں درد کی کریم یا مرہم بھی لگا رہے ہیں تو اس تحرابی کے دوران انہیں استعمال نہ کریں نمبر ساتھ اپنی اوٹی سی یعنی اوور در کاؤنٹر عدویات اوور دی کاؤنٹر عدویات میں نان سٹی رائیڈل انٹی انفریمیٹری دوائیں یعنی انسیٹس جیسا کہ پیراسیٹ امول ایسپریین آئیبو بروپر اور نپ پروکسن شامل ہیں ان کو استعمال کریں میڈیکیٹڈ کریموں کی مالش کریں سپلیمنٹ اپنے وٹامین اور منرل والے سپلیمنٹ استعمال کریں لیکن اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا یہ سپلیمنٹ مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو کافی وٹامین ڈی نہیں ملتا اس طرح مگنیشم کی کمی پٹھو کی کمزوری اور درد کا باعث بن سکتی ہے بھلدی سوزش کو پرسکون کرنے میں مدد کر سکتی ہے اس لئے آپ بھلدی استعمال کریں اس کو دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے سالن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی سپلیمنٹ لینے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کمر بند بعض اوقات مدد سالن پٹھوں کو سوس سونے میں مدد دیتا آپ جو بھی گریلو علاج عزمات ہیں اگر یہ آپ کی مدد کرتا ہے اگر یہ آپ کو بہتر کرتا ہے تو اسے کرتے رہیں کمر کے نچلے حصے کے درد کے لئے ورزش اچھی ہے لیکن تمام ورزش فائدہ مند نہیں ہوتی ان مشکوں کے آغاز پر محسوس ہونے والی ہلکی سی تکلیف کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اضلات مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن اگر درد ہلکے سے زیادہ ہے اور ورزش کے دوران پندرہ منٹ سے زیادہ رہتا ہے تو مریضوں کو ورزش بند کر کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کچھ مشکیں درد کو بڑھا سکتی ہیں کھڑے پاؤں کو چھونے سے یعنی آپ سیدھا کھڑا ہو کر بینڈ ہونے کے بعد جب پاؤں کو چھوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی ریڈ کی ہڈی میں ڈسکو اور لیگامنٹس پر زیادہ دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ کمر کی نچلے حصے کے پٹھوں اور ہمسٹرنگ کو بھی نبصان پچھا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت و سلامتی والی خوش بھری زندگی بخش آمین تینک یو فار ویڈیو